بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئم جورمیس ٹیچر فرم سلک سکول آف ٹومارو سوکی کیمپس بلوار سٹوڈنٹس ہم نے پیچھے ایکسرسائز 1.1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نمبرز کو وولڈ میں کیسے چینج کرتے ہیں اور وولڈز کو ہم بیجٹ میں کیسے چینج کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا آج ہم میس گریڈ 5 لیکچر نمبر 3 میں نمبرز اینڈ ارسٹو میٹک اپریشن کی طرف آئیں گے اور اپریشن میں اپریشن میں آپ کے پاس ہوتے ہیں جی ایڈیشن ہوتی ہے سمٹریشن ہوتی ہے ملٹیپیشن ہوتی ہے اور ڈویین ہوتی ہے آج ہم فرسٹ اپریشن پڑھیں گے اور وہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایڈیشن سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ایڈیشن کیا ہوتی ہے جی سٹوڈنٹس یہ دیکھیں آج ہم قویسن نمبر 1 جو ہے وہ میں آپ کو کر دوں گا قویسن نمبر 2 جو ہے وہ ہم ہومورٹ کریں گے یہ تو آپ نے مک پی کرنا ہے ویسے آپ کو پتا ہے کہ ایڈیشن کیا ہوتی ہے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے یہ آپ نے قویسن نمبر 1 کو جو ہے یہ آپ نے ہومورٹ کرنا ہے یہ آپ نے بھوک کی اوپر ہی اس کو سال کرنا ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے قویسن نمبر آپ کے پاس آجی جانے لاس پہ آئیں کچھ بچے کہتے ہیں سارا آپ سٹارٹ والے قویسن کر دیتے ہیں لاس پہلے مشکل ہوتے ہیں تو بیٹا ہے ہم یہ بھی کر لیں گے آپ نے دیکھا کہ کچھ میں کومن لگے ہوگے ہیں کچھ میں کومن جو ہیں وہ نہیں لگے ہوگے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہوا اور ملکل ڈیجٹس کے نیچے ڈیجٹس ہے تو اسی طرح آپ نے قویسن نمبر ٹو جب آپ نوڈ بک پہ لکھنا ہے تو وہ بھی ایسی لکھنا ہے کہ ڈیجٹ کے نیچے ڈیجٹ آگا ہے آپ یہ دیکھیں قویسن نمبر نائن میں سب سے پہلے آپ نے ایڈیشن کہاں سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے جی رائٹ سائیڈ سے کدھر سے رائٹ سائیڈ سے یہ آپ نے ایڈیشن یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اور چلنا کے سائیڈ پہ ہے جی آپ نے رائٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرنے لیفٹ سائیڈ کی طرف آپ نے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس سیون پلس فور یہ آپ تو پتہ ہے سیون پلس فور کیا ہوتا ہے جی اگر تو نہ پتہ ہو تو آپ ایسے لائنے لگا سکتے ہیں یہ ذرا دیکھیں پیج کیوں پر ایسے آپ لائنے لگا کر چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ سیون پلس فور پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی کیری آ جائے گا اور کیری ہم لیں گے جی وان اب یہ دیکھیں ایلیمن لکھا تھا یہاں پہ دیکھیں ایلیمن کا ون نیچے لگایا اور ایک کیری چلا گیا اب ہم کیا کریں گے ہی سیون پلس ایٹ کو پلس کریں گے تو کیا بنے گا پسٹین پلس اوپر جو ون کیری تھا وہ کریں گے تو سکسٹین بن جائے گا اب ہم یہ جو سکسٹین تھا اس میں سے جو رائٹ سائیڈ والا ڈیجٹ ہے وہ نیچے لکھیں گے اور جو لیفٹ سائیڈ والا ڈیجٹ ہے وہ ہم آگے کیری لے کر جائے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پھر سے کیا بن گیا سیون پلس سکس کیا ہوتا ہے جی سیون پلس جو کیری تھا وہ کیا بن جائے گا پورٹین پھر سے ایک کیری چلا جائے گا جی پھر ہم کیا کریں گے ٹو پلس پور سکس اور بان کیری تھا کیا بن گیا جی سیون اسی طرح آگے اب کیری نہیں تھا only one seven تھا تو zero کیری ہے لیکن seven کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں zero seven تو یہ seven ہم نے لکھ لیا لیکن zero آگے کیری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم کیا کریں گے nine plus eight کیا ہو جائے گا سیمنٹین سیمنٹین کا ہم پھر سے seven لگائیں گے اور one کیری چلا جائے گا اور eight plus one nine اسی طرح six plus four ten zero آ جائے گا اور one کیری جائے گا اور پھر ہمارے پاس کہا جائے گا nine plus eight seventeen plus one eighteen اور one کیری اسی طرح ہمارے پاس nine آ جائے گا اوکے سٹوڈنٹ اس طرح آپ نے یہ question number one جو ہے اس کا سارا جو ہے وہ book work جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے ہم question number two کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی بات وہی ہے کہ آپ نے addition کرنی ہے addition یہ کیا ہوتا ہے کہ سب جو آپ دیکھیں کہ جو بڑی value ہے اس کو ہمیشہ آپ اوپر لکھیں اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے بڑی value کونسی ہے digit count کر لیں اگر digit ایک کے جو جس کے digits جانا ہوگے وہ بڑی value ہوگی اگر digit equal ہوں تو پھر نو problem جونسی مرضی آپ اوپر لکھیں جونسی مرضی نیچے لکھیں تو اس میں digit count کریں تو ہمارے پاس کتنے ہیں جی one two three four five six اور اس میں کتنے ہیں one two three four five six seven eight تو پھر کونسی بڑی ہوئی جی eight تو ہم ہوم ورک میں ان question کو کیسے کریں گے ذرا دیکھیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی date date جو ہے وہ یہاں پہ mention کرنی ہے day mention کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے جی addition ڈیشن ڈیشن لکھنے کے بعد آپ کا یہ topic تھا تو اب آپ نے question کو دیکھنا ہے جی question میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بڑی ویلیو کونسی ہے تو بڑی ویلیو ہماری یہ ہے ten two three four seven eightie one جی ہم لکھتے ہیں جی ten two three four seven eightie one آپ نے most کھلا کر کے لکھنا ہے خوبصورت کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ producing کریں جس کی وجہ سے آپ question wrong ہو جائے دوسری ویلیو آپ کی کیا ہے eight thirty two اور four twelve اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ پیٹ سے لکھ سکتے ہیں اب آپ کے digit بہت کم ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے پہلے آپ اس ویلیو کو لکھیں گے یہ والی جو ویلیو ہے اس میں سے یہ جو four twelve ہے وہ آپ پہلے right side کی طرف لکھیں گے تو right side پہ آپ جہاں میں لکھیں گے four twelve پھر کاما لگائیں گے اور پھر آگے آپ کے پاس اس کے بعد جائے گی eight thirty two اس کو آپ لکھیں گے یہاں پہ آ جائے گا eight thirty two اب اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے digits جو ہے یہ کم ہیں تو یہ ادھر نہیں لکھے جائیں گے دوسری سائٹ پہ ہی لکھے جائیں گے okay students تو اب ہم اس کو add کرتے ہیں ملکل سمپل سا کام ہے ان کو add کرنا جیسے ہم نے question number one کیا تھا کہ ہم addition کا sign ڈالیں گے کہ ہم ان کو add کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی three یہاں پہ ہمارے پاس nine اور ان کو plus کریں گے تو کیا بنے گا جی eleven eleven کا one لگاتے ہیں one carry جائے گا اور پھر ہمارے پاس four plus two six اور six plus one seven اور اسی طرح ہمارے پاس carry نہیں ہے تو three plus three six اور آگے ہمارے پاس ten ten plus zero لگائیں گے پھر one carry جائے گا تو یہاں پہ comma اور one one تو students یہ ہمارا answer آ گیا اسی طرح آپ نے اپنی notebook ویڈیو ہے اچھے سے question solve کرنے ہیں انشاءاللہ ہم next exercise کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ